لے لو جی پیسے واپس یہ پیسے واپس لے لو کا فیصلہ کب اور کیوں ہوا آپ کی نظر کیا کہتی ہے دیکھیں اس میں زہاری بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ سعودی ربو کوئے پیسوں کی ضرورت ہے پاکستان کو تھوڑا کرف ٹائم دینے کی بات کافی دیر سے دراصل وہ ان کو یہ ہے جیسے جو ہم نے ملیشیا میں ہم نہ گئے جو ایک پرائم نیسٹر آف پاکستان اور ٹرکیش پرائم نیسٹر آف پریزیڈنٹ اور مہاتیر محمد صاحب کا ایک پلان تاکہ ہم شاید ایک پیرلل شاید ایک گروپ کھڑا کیا جائے جو اس وقت دمران خان صاحب نے سن تو لی بات لیکن شاید دمران خان صاحب اس کے جو سٹریٹیجک اینگل تھے اس کو شاید نہ سمجھ رہے ہوں لیکن ٹرکیش اور ملیشن ضرور سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلم ڈیموکریٹس ہیں ان کا ایک ایک الیدر گروپ بنائیں جس میں ٹرکی ہو ملیشیا ہو انڈونیشیا ہو اس میں ایران بھی آ سکتا ہے ہاں جی ایران بھی آ سکتا ہے تو وہ بیسیکلی سعودیہ رب اس چیز سے خائف ہے کہ ویدن دا مسلم ورڈ اگر ایک پیرلل سیٹ اپ کھڑا ہو گیا یاد ہوگا جب ٹرمپ صاحب پہلی دفعہ صدر بنے تو ایسے میں تو پھر ملایا جاتا ہے نا طاقتور ممالک کو پاکستان کو اپنے ساتھ ملائیے آپ اگر آپ کوئی ڈر ہے کہ پاکستان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا میرا حیال ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا ٹف ٹائم دیں گے مشکل سے ڈیل کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں کیونکہ ہمیں ایک نومیکلی بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہماری ریمیٹنس بھی پانچ شہ ارب ڈالر آتی ہے سو بیسیکلی سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ جو پیرلل سیٹ اپ ہے یہ نہیں کھڑے ہونے دینا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرم صاحب آئے تھے پہلا انہوں نے دورہ سعودی عرب کو اپنا کیا تھا اور اس پہلے دورے میں تاریخی دورہ تھا تاریخی دورہ شاہ سلیمان صاحب نے سارے مسلمانوں کے لیڈر کو بلا کے ٹرم کے پیچھے کھڑا کر دی اور بتایا یہ وہ بڑی مشہور زمانہ فوٹو ہے جس میں نواز شلی صاحب تیسری لائن پر کڑے ہوئے تھے اور یہاں پاکستان میں بڑی بحث ہوئی سو میرا خیال ہے کہ بیسیکلی سعودی عرب آج بھی دنیا کو مغرب کو یہ کیشن کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ابھی بہت تیزی سے ایک آواز بلند ہو رہی ہے سو اس کو کیسے رکا جا سکتا ہے پاکستان کو پتا ہے کہ ہمارا پرابلم ایکانومی ہے ان کو پتا ہے ہمارا پرابلم کشمیر ہے ہمارا پرابلم انڈیا ہے سو لہٰذا وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان کو کھینچو اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں یہ جو انفینش ایشوز ہیں فلسطین ہو جائے کشمیر ہو یہ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھیں اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے مسلم امہ میں وہ ایک لیڈیمیسی کی جنگ لیڈری ہے خاص کر سعودی عرب میں دیکھا جائے ان کو اپنی جب تک وہ جسے میں پہلے کہہ رہا تھا وہ کنگ نہیں بن جاتے شاہ سلوان صاحب وہ یہ ترمائل رہے گا اور اسی طرح چیزیں جل صاحب چھوٹی چی ایک تمید آپ کی جازت سے میں باننا چاہوں گا سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے پسپنظر سے ہم پوری طرح سے آگاہ رہیں اور اپنے ناظرین کو بھی آگاہ رکھیں یہ دو ملکوں کے درمیان دو قوموں کے درمیان اور دو مسلمان قوموں کے درمیان رہنے والے تعلقات ہیں جو کہ زمانے کی سرد و گرم سے ہمیشہ مبرر رہیں اور زمانے کی سرد و گرم سے ہٹ کر ہی ان کو دیکھا گیا ہے ایک الہیدہ لینس سے ہی دیکھا جاتا ہے سعودی عربیہ کے بارے میں پاکستان کے عوام یقینی طور پر جس عقیدت اور اعترام کو اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتے ہیں اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے حال ہی میں سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کی جو ریلیشنشپ ہے اس میں اس وقت بظاہر کچھ سٹرینڈ سیچویشن نظر آئی کہ جب وہ تیل کی ایڈوانس یا ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر جو ایک ارینجمنٹ تھی اس میں تاتل کی خبریں آئیں اس کے علاوہ جو کچھ کریڈٹ پیمنٹ تھی پاکستان سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جمع شدہ رقم تھی اس کو ویڈراؤ کرنے کی خبر سامنے آئی پھر ایک سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا شامل پوریشی صاحب سے منصوب وہ بھی سامنے آیا لیکن اس کے بعد ایک بحث شروع ہو گئی اب کیونکہ ہمارا ڈومیسٹک آرڈینس جو ہے وہ بہت زیادہ جذباتی ہے پاکستان کا اور بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اس وقت کے جب پاکستان کی سولیڈیریٹی کے حوالے سے اور پاکستان کی پریسٹیج کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے اور جذبات میں پھر جذباتی گفتگو ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جو ہرٹ فل بھی ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ جنرل صاحب آپ آگاہ کیجئے اصل پس منظر کیا ہے اس سارے ماملے کا آیا کہ یہ کوئی تنازہ ہے بھی یا نہیں پاکستان نے کوشش کی سی دنوں ایک کانٹیک گروپ بنانے کی اور ایک پیشل گروپ بنانے کی جنرل سمبلی میں اس میں بھی میڈلیس کے چند ممالک نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا اور پاکستان اس میں ناکام رہا حالانکہ صرف کشویر پہ ایک فوکس گروپ بنانے کا تھا یہ کہ تاکہ ہم پاکستان کا جو قدمہ ہے وہ اسلامی دنیا میں خاص طور پر اور آگے لے کے چلیں اور پہنیلی میں خیال ہے جب یہ OIC کی جسم میٹنگ بنانے کی جب پاکستان نے بار بار کوشش کی اس پہ جو روڈٹ کائے گئے اس پہ ہمارے فارمنس پہ بہت مراز ہوئے اور جائز ہے ہمارا بوسائی ہے چھیک ہے خبر شیمان صاحب ایک سے میں کویکلی اس کے اوپر کومنٹ لینا چاہوں گا جنرل صاحب نے اس کا ایک پس منظر بتا دیا آپ کو کشمیر is the bone of contention کیونکہ فوکس گروپ بنانے کی بات ہوئی چند ماہ قبل تو اس کو بھی نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے OIC میں ایک ناکامی پاکستان کو اٹھانی پڑی کیوں ہو رہا ہے یہ کیا بھارتی انفلوینس گلف کنٹریز کے اوپر اتنا زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اس وقت دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کا انفلوینس تو ہے ہی ہے میڈل اسٹ میں لیکن میرا خیال ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو مسلم امہ ہے وہ جو ایک نظریاتی سیاست کرتی تھی مسلم ممالک کے اردگرد وہ اب نہیں کر رہی دیکھیں آپ کے پاس جو فلسطین کا ایشو کو دیکھ لیں یا جو میامر میں ہو رہا وہاں پہ دیکھ لیں جو مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہی کیا وہ بھی دیکھ لیں لیبیا ہو شام ہو سیریا ہو یمن ہو تو وہ جو ایک جو مسلمانوں کا ایک موقف ہوتا نا تھے جو امپیریلسٹ پاورز ہیں یا وہ جو ایسی پاورز جو مسلمانوں کو دبانا چاہتی ہیں وہ جو ایک امپیریلزم کے خلاف مسلمانوں کی بغاوت ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اگر آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں یو ای میں دیکھ لیں جو جی سی سی ابھی دیکھنے نا کہ وہاں پہ جو پولٹیکس ہے وہ اوائی سی سے کم ہو کے جی سی سی عرب لیگ اور عرب لیگ سے کم ہو کے گلف کوپریشن کونسل تک آ گئی ہے سو بجائے اس کے سارے عرب ممالک جو ہیں وہ اوائی سی کے بارے سوچیں وہ بتا رہے بھی آگئے جی بالکل ایسے ہی ہے سو رجیم چینج کرنا ان کی پراریٹیز ہیں جو پھر نئے لیڈرشپ آ رہی ہے پھر محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جس طرح پاور سرکل میں آئے ہیں پھر وہ کرون پرنس بنے ہیں ابھی ان کو پتا ہے کہ میں نے آگے جب تک میں کنگ نہیں بنتا تو وہ جو پاور کو اسٹیبلش کرنا ہے تب تک وہ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے اور وہ مغرب کے ساتھ ایک اپنا جو ٹیسٹ الائنس ہے اور خاص کا ٹرومپ اور امریکن ڈیپ سٹیٹ کا ساتھ وہ رکھنا چاہتے ہیں اور پغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں جیسے جیرڈ کشنر کے ساتھ بڑی قریبی دوستی جو فلسطین کا پلان آیا سو میرے خیال پاکستان ہم چاہتے ہیں اور ہماری بھی کمزوری ہیں ہم جب مرضی کشمیر مسئلے کو اچھال دیتے ہیں اور جب دل کیا ہم نیچے لے آتے ہیں تو وہ جو انکنسسٹنسی ہماری طرف سے بھی رہی اس نے ایک میڈلیسٹ میں اور عرب ممالک نے بھی کہا کہ شاید پاکستان بھی اب اتنا انٹرسٹیٹ نہیں رہا جتنا پہلے کبھی تھا ابھی ہم نے کشمیر کو دوبارہ پچھلے سال ڈیٹھ سال سے اٹھا لیا ہے تو دنیا آپ کہتے ہیں جی پہلے تو آپ نے ہمیں ان چیزوں پہ لگا لیا ہوا تھا اور ابھی آپ آگے ہیں سو میرا خیال ہے کہ ایک تو ویدن دا میڈلیسٹ میں پرابلمز ہیں کیونکہ ان کی رجیم چینج بھی کرنا تھا مطلب ان کی جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے وہ اس وقت ان کی ترجیحات میں اوپر آئی ہوئی ہے اوپر آئی ہوئی ہے لیجٹویسی چاہتے ہیں نا بیسیکلی طائر ملک صاحب مسلم اممہ یہ میں نے تو بچپن سے سنائے میرا اور آپ کا بچپن تقریبا نہیں کی وقت کا ہے آج کل کے بچے یہ لفظ نہیں سنتے ہیں یہ کیا تھا مسلم اممہ میں تھا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کیا ہے یہ مسلم اممہ کی اسطلح ایک تو یہ کہ عوام کی سطح پر دیکھیں چیلنجز مسلم کے ایک طرح کے رہے ہیں مسلمانوں کے وہ کلونیلزم میں بھی رہے انہیں غلام بھی بنایا گیا ان کے وسائل بھی لوٹے گئے تو جو درد ہے اور جو کامن کاز ہے وہ فلسطین سے لے کے اور وہ کشمیر تک ہوں وہ افغانستان تک وہ کامن تھے تو یہ سٹریٹ پہ تو ہمیں نظر آتی ہے کہ مسلم اممہ کا کانسپٹ آج بھی مسلم دنیا میں ان کے مسلمانوں کے درمیان ایک درد کی شکل میں موجود ہے لیکن جہاں تک گورنمنٹ سٹیٹس اور وہ پالیسیز آ جاتی ہیں وہاں میں مسلم اممہ نہیں یہ جدید ریاستے ہیں اور ہر ریاست کا وہ مسلم اممہ سے مختلف ہے اگر اممہ کی بات ہوتی تو سعودی عرب کے آج اسرائیل کے مقابلے میں ایران سے اچھے تعلقات ہوتے اور ملیشیا کے ساتھ انہوں نے اور ٹرکی کے ساتھ تعلقات اس طرح نہ ہوتے یعنی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں سیفلی کے اممہ کا کانسپٹ جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے دیکھیں ایک تو جو آپ بات کریں کہ میں اور آپ یہ بات کر دیں سعودی ریبیہ کے بارے میں سعودی ریبیہ کی پالیسی کی بارے میں اس کی ایک ویلیو ہے لیکن اس قسم پہ جب عاملات ہیں دو قوموں کے درمیان دو سٹیٹس کے درمیان تو وہ پبلکلی ظاہر کرنے کے بجائے پیکراؤنڈ میں یا جس طرح سے ہماری ٹپلومیسی کام کرتی ہے وہاں کنوے کیا جانا ہوتا تو وہ زیادہ اس لحاظ سے بہتر ہوتا کہ ہمارے تعلقات کی تلخی ہے وہ پبلکلی ڈیبیٹ نہ بن جاتی اپروپریئٹ فورمز کو استعمال ہونا چاہیے اس طرح کیا ہوتا ہے دوسرا جہاں تک تعلق ہے دیکھیں سعودی ریبیہ کا پیسہ تھا اور انہیں دیا تھا آپ کو انہیں واپس مانگ لیا یہ سوچے بغیر سے کیا پاکستان کی ڈیفکلٹیز کیا ہوں گی یہ ٹھیک ہے کہ چائنا نے پاکستان کو ٹائیڈ ورک کرنے کے لیے پیسے دینے شروع کر دیے تو یہ سعودی ریبیہ کی جو پالیسیز میں خود بھی جو ایک زیرو بم ہے جو ان کی جو کہا جاتا ہے نا کوئی کنسسٹنسی چیما صاحب بھی بات کر رہے تھے ایک اس لحاظ سے ان کی پالیسیز میں نہیں ہے وہاں پر جو بھی اپنی اطلاعات یہ ہیں کہ شاہی خاندان نے چونکہ روایات کو توڑ دیا گیا ہے جب سے شاہ سلمان بنے ہیں پاکشاہ فرمو اروہ سلگریبیہ کے ان روایات کو توڑنے کے وجہ سے شاہی خاندان تندر چپلکش بڑھتی جا رہی ہے دن بتے اور جو ابھی کراون پرنس ہیں ان کی جو سپورٹ جسی کے سے وہ چاہتی ہیں وہ شاید شاہی خاندان میں بھی نہیں ہے برہا اب یہ جو باملہ پاکستان کے لیے بنا ہے یہ میں خیال ہے پیسوں سے زیادہ ایک تو پیسوں کا دیفنیٹلی جو وہ مصبیدی امیجیٹ کاؤز جو بھی تھا لیکن پیسوں سے زیادہ چونکہ سہودر اکیہ نے لگتار اور پاکستان کی درخواست کو اس لحاظ سے ایکسپٹ نہیں کیا وہ اسی کا اجلاس بلایا جائے کیونکہ جب تب وہ اسی کا اجلاس آئے کٹھے ہو کہ مسلمان لوگ کوئی بات کریں تب بات بنتی گئے پھر پاکستان کے لئے دیکھئے مودی صاحب کو ضرور سے زیادہ ہائی پی ملی چاہے وہ یو ای گئے ہوں یا بہرین گئے ہوں یا سعودریبیا گئے ہوں تو یہ تمام وہ مالک ہیں جس میں یہ مسئلہ ہے پھر جو پاکستان کا ایران کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں تیکھیں پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات سعودریبیا کی کانس پر نہیں ہیں یہ سعودریبیا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات میں بہتری ایکیلی عرب دنیا کے لئے بہت بہتر ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسا一定要 کسکتا ہے ایران کے ساتھ مل کر جو اس خطے میں لاسکتا ہے اسٹیبلائز کرنے کیلئے اس خطے کو سکتا ہے ہمارے جو عرب بھائی ہیں وہ یہ بات سمجھ نہیں سمجھ رہے کہ اگر خدا خواستہ ایران میں کوئی ربڑ ہوتی ہے تو پاکستان ڈریکلی افیکٹ ہوگا اور پاکستان اگر افیکٹ ہوتا ہے تو پھر جو ہم سے وہ توقع کرتے ہیں سپورٹ کی پاکستان وہ نہیں کر سکے درست تو یہ پھر عراق لیبنان سیریا یہ بچیں گے نہیں ملکس صحیح ہے تو شاید ایسی صورت احل پیدا ہو جاتی ہے جیسے بظاہر اس وقت ہوئی گی ہے